بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیش ہوتے ہیں امید کرتی ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے اور میری ٹپس پر عمل کر رہے ہوں گے مجھے فیڈ بائک دیا کریں میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمیٹس ضرور کیا کریں سبسکرائی کرنا مت بھولیں میرے نیچن دیئے نوٹیفکیشن کو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ہم شروع کرتے ہیں اپنی نئی ویڈیو آج کا ہمارا ٹپک ہے ہماری جو نیک گردن وغیرہ جو ہماری نیک وغیرہ بلیک ہو جاتی ہے اس پہ بہت سی لائنیں پڑ جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کونی وغیرہ ہوتی ہے جو یہ ہماری بلیک ہو جاتی ہے ہمارے بہت سے بوڈی پارٹ ایسے ہیں جو بہت دھبے سے بلیک دھبے سے نا سرکلز میں جو پڑ جاتے ہیں میں آج اس کے لئے ریمیڈی لے کی آئی ہوں انشاءاللہ ایک ون ٹائم یوز میں ہی آپ لوگوں کو ڈیزرٹ ضرور ملے گا اس کے لئے ہمیں چاہیے سوٹ نمک یہ دیکھیں نمک ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے یہ بہت جلد ہمارے نا سکن سے جو ڈیٹ سکن ہوتی ہے جو ڈیمیج سکن ہو جاتی ہے اسے ریموف کر دیتا ہے جو ڈل ہو جاتی ہے اسے ریموف کر دیتا ہے اس کے بعد یہ ہے شوگر تھوڑی سی اس میں ہم چینی بھی ایڈ کریں گے اور ٹوٹ پیس یہ تو ہمارے ہر گھر میں یوز ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کلوز اپ بھی لے سکتے ہیں کولگیٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک لیمن ہاف لیمن بھی ہمیں چاہیے یہ ہماری جو گردن کالی ہو جاتی ہے یہ اس کے علاوہ جو ہمارے جیسے کوہن ہی کوہن ہی ہو گئی پاؤں پر دبے بلیک سپورٹ سے بڑھ جاتے ہیں یہ اسے ریموف کرنے کے لئے آپ کے لئے ایک ریمیڈی لے کے آئے ہوں ٹھیک ہے چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم نے تھوڑا سا ڈالا ہے یہ دیکھیں بیکنگ سوڑا اور یہ ڈالا ہم نے نمک اور یہ دیکھیں چینی بلکل تھوڑی سی چینی اور پھر ہم نے ڈال لینی ہے ٹوٹھپیس یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ہی یہ بناوں گے یہ جہاں جہاں آپ کے سکن پہ بلیک سپورٹ سے بڑھ جاتے ہیں بلیک سکن ہو جاتی ہے ڈیمیج ہو جاتی ہے میں اس کے لئے لے کی آئی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے تھوڑا سے ہم ٹوٹھپیس اور یوز کریں گے اور ایڈ کریں گے اس میں آپ چاہیں تو تھوڑا سا ایلوویرا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ تھکی فارم میں آ جائے گا اور یہ ہم نے اپنے بلیک جو ہمارا بلیک پارٹ ہو گیا ہوتا ہے جو ہمارا بلیک پورشن جیسے گردن ہے اس کے علاوہ پاؤں پہ اکثر دھبے بلیک پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو کونی وغیرہ ہماری کالی ہو جاتی ہے اس پہ آپ نے اس طرح تھکی فارم میں ایک بار پھر بتاتی چلوں اس میں ہم نے ٹھوٹھ پیس تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اس میں نمک اور تھوڑی سی چینی ایڈ کی تھی یہ آپ نے لگا کہ پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ آپ کے جو ڈیٹ سکن ہے اس کو ریمووو کرے گی آپ کے جو جرمز وغیرہ ہیں جو بیکٹیریا ہمارے جسم میں ایڈ ہو جاتے ہیں اسے ریمووو کرے گی جو بلیک سکن ہو جاتی ہے اسے وائٹ کرے گی انشاءاللہ ایک یوز میں ہی آپ کو ریزلٹ ملے گا یہ دیکھیں پندرہ منٹ جب گزر جائیں گے اس کے بعد آپ نے ایک لیمن لے کے یہ اس کے اوپر فیو ڈروس لگا کے آپ نے ایسے ایسے مساج کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی کر رہی ہوں آپ نے ایسے ایسے اس کو اچھی طرح مساج کرنا ہے آپ کی گردن آپ کی کونی ہو گئی آپ کے پاؤں پہ جو نشان اکثر لوگوں کے بلیک بلیک پڑ جاتے ہیں آپ نے پندرہ منٹ اسے مکسچر کو لگا کے آپ نے لیمن کے ساتھ ریموو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے آپ نے پانچ سے ساتھ منٹ اچھی طرح اسے مساج کرنی ہے تاکہ درس سکین ریموو ہو جائے اور آپ کی آپ کی سکین کو ایک نیا گلو مل سکے آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے ضرور فیڈبیک دیا کریں اس ویڈیو کا بھی فیڈبیک دیجئے گا اور مجھے کمنٹس سیکشن میں مجھے کمنٹس کریں شیئر کریں اپلوڈ کریں دوسروں کو بھی میری ٹپس ضرور بتایا کریں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک میرا نوٹیفکیشن پہن سکے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں یہ دیکھیں ہمارے اس فرم میں آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اچھی طرح پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے سے ایسے ایسے کر کے ٹھیک ہے ڈاؤن فرم میں سے رب کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو فوراں ہی ریزلٹ ملے گا تھینکیو فور وچنگ دس ویڈیو ٹیک کیئر اللہ حافظ